چار سو بیس سی لانچ کے جس اپنی عوام کے لئے تین لاکھ روپے کی لانچ نہیں یار واقعی سیریسلی واقعی کم موڑ گیا چیزوں میں میں تو کہتا ہوں ہم ڈے بائی ڈے آنے والے دنوں میں اچھے والے سائیکل پر یہ پہلے بائیں ہیں میرے اتنے انٹرو میں میں نے یہ پہلے بائیں نے صحیح ریئی ایٹ بتایا یہ تین لاکھ روپے کی بائیک ہے تین لاکھ روپے کی لانچ کرنا جاتا ہے کیا بات ہے یار مائنڈ بلوئنگ تین لاکھ روپے کی اتنی انڈسٹریز جو جو کام کر رہی ہیں چیزوں کے ان کو مطلب پروپر وہ چیزیں نہیں دی جاتی اس طرح کی اور بھی لانچ کرے اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ نہ اس طرح کریں ہمیں بھی دے گا ایک کامیاب ترین پرائم منسٹر ہے ان کے پاس سکتے ہیں کیونکہ جس حساب سے ہم چل رہے ہیں وہ یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم آگے چل رہے ہیں کہ پیشے کو چل رہے ہیں ابھی تو رکا کامیاب ترین پاکستان کے اندر پاکستان میں تو بھئی ایک وائی بی آر اور ہونڈا ہونڈا دو کومن کمپنیز ایک یاما ہے اور ایک ہونڈا یہ آپ کو ایک بائی دنگو تھوڑا آگے آئیے گا یا کو بائی تکھیں یہ کسی بائی لگی آپ کو بائی تکھیں یہ کسی بائی لگی آپ کو بائی محل اچھی بائی گا یہ عمومنہ ریس میں استعمال ریسنگ بائی گا کتنے کی لگ رہی ہے دیکھ کے بھئی کیمہ تو اس کی فر بہت زیادہ ہوگی جب اس میں کیونکہ چار سو بیس سی سی ہے چار سو بیس سی سی واقعی چار سو بیس کتنے کی ہوگی چار سو بیس میرے حساب سے بھئی پاکستان میں پاکستان بتا دے کتنے کی ہوگی پاکستان میں میرا خیال سے آٹ نو لاکھ کی ہوگی آٹ نو لاکھ کی ہوگی تو اگر مجھے بتائی کہاں کس کو ملک کے رہے مینی فیکچر کی ہوگی یہ جاپان اور گیس نہیں صحیح کی کوئی اور گیس کریں چائنا چلے کومن پاکستان کے اندازہ چیزیں بھی ان کے پروڈیکٹ بنایے ہم تک اپنی بائک میں کاب تک گاری بنائیں گے کوئی بھی اندازہ نہیں کر کب تک کر سکتے ہیں کیونکہ جس سب سے ہم چل رہے ہیں وہ یہ نہیں پہلے چل رہا آگے چل رہے ہیں کہ پیسے کو چل رہی ہے ابھی تو رکا ہوا ہے ابھی دے لیں صورتحال صورتحال ڈسٹرپ کرتی ہے مگر یہ کرنا نہیں چاہیے چلے دو ان کی اپنی فیل جو بھی ہے وہ چلتے رہیں گے آٹو ڈرسٹری میں آتو ڈرسٹری پاکستان پہلے گروہ کر رہی تھی مگر اب گروہ نہیں کر رہی ہے اب رکے سٹل ایسے ڈرکی ہے کہ جیسے کبھی کسی نے کوئی بائیک نہ دیکھی ہو کبھی کسی نے کوئی پاکستان کے اندر کسی دور میں بائیکر گاری سستی ہوتی مگر اب ڈے بڑے مہنگی ہو گئی ہیں ہماری انڈسٹریز ہیں جو کام کر رہی ہیں چیزوں پر ان کو مطلب پروپر وہ چیزیں نہیں دی جاتی جو مطلب فری مول ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ بیل آ جاتے ہیں اسی وجہ سے یا ان کو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی کرپشن ہو جاتی ہے جس وجہ سے ان کو اپنی کمپنی بند کرنی پڑتی ہے ڈالر کو یوٹلائز کرنا ڈالر آپ کا ڈے بڑے آپ کا ڈپیا نیچے ڈالر کا ریڈ بھی اب کام ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے سر بتا دی میں بتا دے تو یہ آپ کے مسائے مولا کا مسائے مولا کون سا ہوگا کیونکہ پاکستان کو پتا ہے مسائے مولا کون ہے انڈیا یہ انڈیا کی ہے انڈیا کی ہیرو ایکس پلس یا جو انڈیا نے اپنے لانچ کی ہے کتنے کی ہیرو ایکس پاکستان پاکستان mapa هم اپنیا کی جو گی انڈیا میں 5 پانچ لاکھ تقریبا ساڑھے چار پانچ لاکھ سر کتنی آگے چلے گئے ہیں اب ہم کہاں پہ ہیں وہ تو دیکھیں اب ہی میں اب ہم نہیں پہلے اب ہر بندہ پاکستان کا کہہ رہا کہ انڈیا بہت آگے چلا گیا میں نہیں کہہ رہا یہاں پہ ہمارے کزن میں خود کزن کو دے گا کزن خود اکرام انڈیا مارے تین سو سال آگے چلا گیا کچھ لوگ کہہ رہے یار پچاس سال دیکھیں اب تو عمام کو بلا چل گئے وہ کتنی آگے بہت آگے چل گئے وہ ترقید انہوں نے کی ہی ہے ہم سے بہت زیادہ آگے گئے کیونکہ یار ان کو ان کی گورنن کی طرف سے بہت زیادہ سولتیں دی جاتی ہیں اور ایسی چیزیں میاں کی جاتی ہیں ان کے جو سائنٹسٹ ہیں جیسے اب دیکھتے ہیں وہ بھی آگے جا رہے ہیں ہر چیز میں انڈیا تو چاند پر بھی پہنچ گیا ہم نے چاند یہاں بنا گیا یہاں پہ بس چاند کا سکت نہیں دیکھتے ہیں چلے چلے میں بتاتا ہوں یہ ہیرو ایکس پلس جو چار سو بیس سسی لانچ کے جس اپنی عوام کے لیے تین لاکھ رو نہیں ہے سے واں ہی quién اور بھیutor ہو گیا رہی سی آپ یوںeta سے دیما کا سکتا کپی میں تین لاکھ روپی کو میام آس ایک سو پچی سسی ہیں بینے کو چار سو بیس کا وافٹ part 3 مش فر guys سوچے بائی رہے ہیں چلے ٹھیک ہے سر بولے کم جوالک کیسے آپ جیال حمدللہ بائکوں کا شوک ہوگا ہاں بلکل کونسی بائک رکھی آپ نے ویسے وان ٹو فائیو مجھے بہت اچھی لگتی ہے پاکستان کے اندر وان ٹو فائیو مجھے بہت اچھی لگتی ہے پاکستان کے اندر وان ٹو فائیو تو کومن ہے اس ٹیم اس کے علاوہ کوئی آپ کو سپورٹ بائک میں ہوگئے اور اس کے علاوہ جو دوسری ہوتی ہے ابی بائک بائک ہو گیا وہ مجھے چلے میں آپ کو بائی دکھانے جا رہا ہوں سر آپ نے مجھے جس یہ بتانے بائک کیسی ہے اور کتنے کی ہوگی وہ خمال ہے یہ خدران ہو گیا دیکھ کے اچھا یہ کس ایک کونٹری کی ہے یہ آپ نے بتانے بائک کیسی ہے کتنے سیسی لگ رہی ہے دیکھ کے مجھے تو اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو دس لاکھ سے اوپر ہی ہوگی دس لاکھ سے اوپر ہوگی چاہی چاہ سو دکھ اسیسی لگتا ہے جب آپ کی ایک والٹو ہیں اس سے ٹھوڑی سے کام ہے دو سو سیسی تکام ہے کیونکہ 400 بیسی ہے صریح چار سو بھیسی ہے آلٹو کی بات کے آلٹو اسٹم چیسو سیسی ہوگا کہ چھے سو سار سیسی مجھے بتا ہے یہاں کی مینیفیٹچر لگ رہی ہے مجھے تو یہ جپان کی انڈیا کی ایمریکہ کی کوئی ایک بتا ہے مجھے یہ جاپان کی لاغری اور دوسرے نمبر پر انڈیا کی لاغری ہے انڈیا کی ہے جاپان کی گس کریں کونسی ہے انڈیا جاپان دونوں میں سے ایک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ ایشیا کے اندر ہے ایشیا کے اندر ہے تو پھر انڈیا کی ہو سکتی ہے ایشیا کے اندر جاپان بھی تو ہے جاپان ہے لیکن کنٹری وہ جو ہمارے ساتھ ہے اسی کے پیلے پر یہ یار دیک ہے یہ صحیح ہے ہیرو ایکس پلس نام ہے چار سو چار سو بیس سی لانچ ہونے جاری ہے بہت انہوں نے آج ویڈیو پر لانچ گیا اور بہت جلد یہ لانچ ہونے جاری ہے دو دار پچیس کے اندر بائیک کیسی ہے اور کتنی آگے چلے گئے انڈیا اور کتنی منفیکچر پر آگے کہ دے میں نے کل بائیک ایک کل بائیک دکھائی پر سو ایک بائیک دے پھر انہوں نے ایک بائیک لانچ کرنا جا رہے ہیں دے بڑے نیو سے نیو بائیک ہم دے بڑے بیک آ رہے ہیں مگر وہ دے بڑے آگے جا رہے ہیں جی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پر ڈویل میٹ ان کی پولیٹکشن کے اندر ایسی وہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ڈویل میٹ کرواتے ہیں لیکن آپ اگر ہمارا اپنا دیکھ لیں تو ہمارے پولیٹکشن اپنے جو ایشو کے اندر ہیں وہاں پر پھن سے ہوئے ہیں پاکستان میں یہ بائیک کتنے کی ہوگی چار سو کسی اور انڈیا کے اندر کتنے کی ہوگی اگر یہ پاکستان کے بات کی جائے تو پاکستان کے اندر یہ دس لاکھ سے اوپر ہوگی تو انڈیا کے اندر ہوگی تو یہ غالباً ایک لاکھ چار سو یہ ہے اچھا اچھا تو کتنے کیونی چاہیے پھر یہ میرے خواہ سے تین لاکھ تک ہوگی تین لاکھ تک ہوگی مجھے بتائے آپ کرتے کیا ہے میں چینلیزم میں پہلے بائیں گیا ہے میرے اتنے انٹرو میں نے یہ پہلے بائیں نے بتایا یہ تین لاکھ روپے کی بائیک ہے کیسے گیس کر لیا آپ نے میں نے بتایا کچھ نہیں خود بندے نے گیس کر لیا کیسے گیس کر لیا آپ نے وہ میں نے اس طریقے سے کیا کیونکہ یہ انڈیا جیسے کنٹری کی ہے وہاں پہ اتنی اچھی جو اگر یہ پاکستان کے ہوتی تو پھر سے پھر تو یہ زیادہ کی ہونی تھی تو انڈیا کے اندر یہ تین لاکھ تک ہوگی سو چاس انٹرویو کار چکا ہوں میں ابھی تک کبھی کسی نے کوئی گیس نہیں کیا کوئی ہائی ایس کتا ہے کوئی کام بتاتا ہے یہ آپ نے بڑا تکہ صحیح لگایا تکہ مجھے بتایا سر اگر ہم اپنے مسائل ملک کی بات کے اتنی ڈیویلمنٹ پہ آگے چلے گیا کرکٹ پہ آگے چلے گیا آگے چلے گیا آگے آگے چلے گیا مگر ہم آگے چلے گیا ہمارے بلکی حلاد ڈسرب ہو چکے ہیں ابھی کہ کیا کہیں گے ہمارے کب تک یہ سیٹ ہوں گ کب تک کیونکہ پاکستان ابھی تک مینی فیکچر پر نہیں پوتا پاکستان سمبلنگ میں بیٹھا وہاں اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا اپنے جو بھی ایشویں اس کو سائٹ پہ رکھ کے آگے چلتا ہے لیکن ہم اپنے جو ایشویں اس کو ساتھ لے کے آگے چلتی ہیں اور جو ہماری ڈویلمنٹ سیکٹر ہے وہ وہاں پہ رکھ جاتا ہے لیکن وہاں پہ جو بھی پولیٹیکل ایشو آتے ہیں وہ کوئی بھی کنٹریوں وہاں پہ پہ پولیٹیکل ایشو آ ہاتی ہیں لیکن جو ڈویلمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ جاری رہتی ہے جاری رہتی ہے چلے کیا کہیں گے لاز میں ان کے لونچ کرنے جانے بھائی کیا کہیں گے میں تو یہی کہوں گا کہ اس طرح کی اور بھی لونچ کرے اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ نہ اس طرح ہمیں بھی دے اور یہ اس طرح کی بھائی کے ہم تک پہ پہنچ سیں گے شوئی 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 بھوش کیا کمال ہے یار یہ کیسے آئر والوں گی ہے نہیں ی نے کیا لگا ہوا هیرو ہیرا ہائیر ویسے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے یہ بڑی گاڑی ہے یہ بائیک تو نہیں ہے سر یہ چار سو دھانک بائیک لاغی گیا ہی معنی فیکچر ہے یار اس طرح کی انہونیاں جو وہ جیپان والے ہی کرتے ہیں اس کے لابت مجھے تو نہیں لگتا ہے آپ دور دیر بعد چینہ پر بھی آجیں گے ہاں سیکنڈلی دیکھیں نا سیکنڈلی چائنہ پر جو پانچا ہم نے جو پانچا پر لائے دیکھیں ہم نے جو پانچا جو ہے نا جاپان کے بعد جو جو پانچیز بناتا ہے اس کے بعد چائنہ اس کی کوپی فوراً کر لیتا ہے یہ ہے ملو جو جو تھوڑا گاند مند ہوتا ہے جو پاکستان میں بھیج دیتے ہیں وہ جو کہیں پہ نہیں جاتا وہ پاکستان میں بھیج دیتے ہیں اسی بھیچے لگا دیتے ہیں کاتت دی کر کے دلانی میں کیس اگر بات کریں یہ تو dealمنٹ میں بھی آگے ہیں اور ایک سنوہ میں اگھا اگر بات کرتے ہیں تو ملیک سسٹر drewski بھinski ویلی کو بھی آنیا ہے جوی ٹی میں آگے ہیں جو میں آگے ہیں جب آج اللے میں آگے بات کرتے ہیں تو صرف ایک ہی ملک جو ذہن میں نظر آتا ہے گوگل کا سی یو اسی کا ہے ٹھیک ہے یوٹیوب یوٹیوب کا ہائیسٹ پوسٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے کرکٹ کے سلطان وہ ہیں کرکٹ کی بہت بڑی ایک مضبوط ٹیم ہے ان کے پاس ٹھیک ہے اور ایک کامیاب ترین پرائیم منسٹر ہے ان کے پاس ایک خوددار پرائیم منسٹر ہے ان کے پاس اور مضبوط ترین پرائیم منسٹر ہے ان کے پاس ایک مضبوط ترین ان کے پاس جو ہے وزیر خارجہ ہے ایک مضبوط ترین وزیر دفاع ہے آپ آپ سسپنس میں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ملک ایک ہی ہے تو اس کے علاوہ اس میں بڑی خاصیتیں ہیں بھائی وہ دنیا کی دوسری بڑی اکنومک پاور ہے ٹھیک ہو گیا دنیا کی سب سے بڑی انویسمنٹ سیکر کنٹری ہے وہ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی ریل ٹیلنٹ پروڈکشن فیکٹری اسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے سر دیو بڑی نیو لونچ سب سے بڑی آپ نے کہیا اور ان کی ان کی ایڈیا برینڈ ہے اور ان کی یے ٹھیک ہو گیا جا رہی ہے جو چاہ سو بیس سیو نیو لونچ ہونے جاریہ دو ہزار پچیس کے انتر کیا کہیں گے سر ڈے بڑے نیو بائیک ڈے کیا کرتے ہیں انڈیا کی طرف سے یار انڈیا میں چار سو سیسی اور پاکستان میں ایک سو پچیس سیسی کتنے کا ہے دھائی لاکھ دھائی لاکھ دو لاکھ پونے تین لاکھ کا پڑ جاتا ہے اور وہاں پہ جو ایک سو پچیس ہے وہ تقریباً ہمارے حساب سے وہ پچاس ساٹھ ہزار روپے کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے اگر آپ لوگ ایک سو پچیس کو ملٹیپلائی کریں ایک سو پچیس ایک سو پچیس ایک سو پچیس ایک سو پچیس لاکھ ویسے تو پاکستان میں لیکن اس کو آپ انڈیا میں دیکھیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ کے درمیان میں ہوگی ڈیڑھ دیکھیں اتنی آؤٹ کلاس بائک اور آپ دیکھیں ڈیسر بائک کا تو یہ تو پرائیز تھوڑی ایکسپینسیو ہوگی کیونکہ اتنی آپ کمپنی آنڈوڑٹ انڈیا ڈیڑھ دو لاکھ کی بائک سے بناتا ہے چار سو دا سی 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 بناتا ہے مگر یہ تھوڑی ایکسپینسیو انہوں نے بنائی ہے وہ اچھی بنائی ہے ہاں یہ ہے اس کا جو موڈل ہے اس کو دیکھ کے اور اس کی فیزیبیلٹی کو دیکھ کے تو یہ ہے کہ اس کی پرائیز ہم اوپر لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہ اگر چار سو دس سی سی ہے تو یہ چار سو سے تو کمی چار سو بیس سی سی ہے تو یہ چار سو سے تو کمی ہوگی مطلب تین سے چار لاکھ کے درمیان میں اس کی پرائیز ہوگی اچھا ڈے بڑے وہ نیو بائک میں نے آج تقریبا میں دو در چھوڑیس میں انہوں نے چھے سو بیس سی سی بائک نکال دی نہیں وہ نو سو سی سی ہے ہے چھے سو بیس سو ہے وہ بھی ہے نو سو سی سی بھی ہے ان کے پاس ان کے پاس ساری ہے مگر وہ یوٹلا ہے ابھی انہوں نے یہ یہ میڈل کلاس کے لیے ہم بات کریں جو لوار میڈل کلاس آپ اور میرے جائے سے لوگ افورڈ کر سکتے ہوں جو انڈیا میں ہماری اکانومی کے لوگ رہتے ہیں تو تو سر مجھے بتائے اگر بات کے ڈے بڑے وہ اب ترقی پہ جا رہے ہیں ہم ڈے بڑے ہمارے بھی بھی آپ اولاد دیشت کے ہمارے چلے ہیں وہ ڈے بڑے اتنی آگے چلے گئے ہیں اور ڈے بڑے اپنی منفیکچر پہ جا رہے ہیں ہم ڈے بڑے بیک پہ آ رہے ہیں ہم ڈے بڑے اسمبلنگ میں جا رہے ہیں ہم کمپنیز کو بھلا نہیں رہا ہم کمپنیز کا سٹوک بس لے کے اپنا یہاں سمبلنگ کر رہے ہیں اور ہماری ڈے بڑے مہنگی ہوتی ہے یعنی ڈے بڑے کم ہو رہی ہے چیزیں میں تو کہتا ہوں ہم ڈے بڑے آنے والے دنوں میں اچھے والے سائیکل پہ نا آجے بائک سو بڑی دور کی بات ہے بائک سا ہم لوگ یہ جو بائک سا ہم لوگ ادھر کھٹارا چلا رہے ہوتے ہیں یار یہ دنیا میں ان کو کوئی یوز ہی نہیں کرتا جو ہم یہاں پہ یہ ستر سی سی تو ختم ہو چکی ہے دنیا میں ٹھیک ہو گیا فاسٹ ٹائم شوٹیج آ گیا پوری دنیا میں تو ٹائم کو ٹریور ڈسٹنس کو جل سے جلد کور کرنے کے لئے ستر سی سی تو ریکوائر ہی نہیں ہے اب تو دنیا ایوریج جو ہے وہ ڈھائی سو سی سی پہ چلے گی یا بائک پہ میڈل کلاس کے لئے تو ہمیں نہیں لگتا بھائی فیلال تو ہم پہلے کوئی اپنا ملک کا کوئی ٹھیکے دار تو ایک بنا ابھی 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 بھی یہی مسئلہ بنا ٹھیک ہے دار کیا تو مسئلہ ابھی یہی تو مسئلہ ہے نا کوئی بندہ اپنی طاقت جو گوانا ہی نہیں چاہتا عوام کو کوئی حقوق طاقت دینا نہیں چاہتا چلے سر میں بتا رہے تو یہ جو انہوں نے بائک لانچ کیا ہے آہ ہیرو ایکس پلس جو لانچ کیا ہے چار سو بیس سی سی جسٹ اپنی وام کے لئے تین لاکھ روپے کی لانچ کرنا جاتا ہے کیا بات ہے یار مائنڈ بلوئنگ تین لاکھ روپے کی آؤٹ کلاس بائک اور اتنی اکنومیکل بائک اور اتنی کمفرٹیبل اور میں کہتا ہوں اتنی خوبصورت کہ گاڑی کی تو ضرورت کوئی نہیں ہے میڈل کلاس بندے کو جس کو ڈیٹ بے جانا ہوتا تھا یہ بائک لے اکے جائے تو گاڑییں چھوڑ دیں خوڑییں جو ان کے ساتھ آجیں ٹھیک ہے سر بوچھو دیں